بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور سٹریٹیجک انیلیسز گروپ پہ آپ ایک ہمارا نیا تجزیہ دیکھ رہے ہیں دوستو جو ورڈ سٹریٹیجی ہے یہ گریک ورڈ سٹریٹیگو سے نکلے جس کا مطلب ہے ڈیوائن سپارک اور ڈیوائن سپارک اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے جس میں انسان جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بسیکلی ٹیکٹیکل مائنڈڈ ہے اسی وجہ سے جب ہم چیزوں کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم محدود پیمانے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے ڈیڈیکشن لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ جو سٹریٹیجیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ کو تیار کرتا ہے اسے ٹرین کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر تصویر دیکھ کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ ایڈیٹر مصنف حامد خان مشرقی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے کہ جو یہ دنیا کے اندر خاص پر میڈل ایس کے اندر ہم الائنمنٹس کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں بلکہ پوری دنیا میں ہی دیکھیں گے اور ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا ان الائنمنٹس کی چینجز کی وجہ سے بڑی تیزی سے کونفلکٹ کی طرف ایک بڑی جنگ کی طرف بھڑ رہی ہے اور اس ری الائنمنٹ کے اثرات ہمارے خطے بھی کس طریقے سے آ رہے ہیں اور آگے کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کس سائٹ پر پاکستان جائے گا خاص طور پر کشمیر کو اگر ہم لیں تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال پانچ اگست کو جو ایک ڈریکولین فیصلہ کیا گیا اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کو یونی لیٹرلی انڈیا نے اپنی جو یونین کے اندر نہ صرف ضم کر لیا بلکہ ابھی تک وہ ٹیرٹری جو ہے وہ کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا شکار ہے تو کیا اثرات ہیں اور کیا ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے کہ مودی صاحب آئے تو تھے نیشنلسٹک نعرے لگا کے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا کے لیے مودی سرکار جو ہے بہت بڑی کرس بن چکی ہے آپ دیکھیں پہلے مسلمانوں سے جو لنچنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ غریب کسان جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ خالستانی ہیں تو ایسے لگ رہے کہ گراؤنٹ تیار کیا جا رہا ہے ان کسانوں کے حوالے سے بھی پھر اگر آپ خطے کے اندر دیکھنے جو اس وقت سیچویشن ہے کہ دو دن پہلے پاکستانی ہائی کمیشنر شیخ حسینہ سے ملے انڈیا کے اندر بڑا خوف پچھلے سال سے پھیلا ہوا ہے جس طریقے سے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو آج جو ہے انڈین ہائی کمیشنر صاحب بھی جو ہیں جا کے شیخ حسینہ سے ملے ہیں اور وہاں پہ ان کو پرانی باتیں یاد کروا کے ایمورسنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جلدی جو ہے سمٹ بھی ہو رہا ہے جس میں شیخ حسینہ اور مدی صاحب کی جو ہے ملاقات ہوگی اور اس کے اندر یہی دمان آ رہا ہے کہ وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ بتا کے کہ ہم نے یہ یہ کچھ کیا وہ دوبارہ رام کرنے کی کوشش کریں گی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پھلے مہینے انڈین آمی چیف جو ہیں وہ بھاگے بھاگے نیپال کا دورہ کیا انہوں نے بھرما کا دورہ کیا میانمار کا کیونکہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے مودی کی پولیسی سے اب ایسے لگ رہے کہ خود بھارتی سرکار کے اندر یہ کہ اس چیز کی ایک ریلائزیشن آ رہی ہے کہ ہم نے معاملات بہت خراب کر دی ہیں اس کے علاوہ ہم حامد بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو جنرل نروانے انڈین آرمی چیف اس وقت یوئی کے اندر موجود ہیں اور پھر انہوں نے سعودی عرب کا بھی دورہ کرنا ہے تو اس کا کیا لنک ہے جو نئے بلوک بنتے نظر آ رہے ہیں اور کیا چیز وہ آگے دیکھ رہے ہیں تو سر اسلام علیکم پہلے تو میں آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کل ہمیں پتا چلا کہ پاکستان ریڈ الیرٹ پہ ہے اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور چائنہ کی شاہین سیریز کی جو ایکسرائزز کا پی ایکسرائز سے چل رہی ہیں اس کا بھی آغاز ہوا تو آپ اس ریڈ الیرٹ کو پھر شاہین جو سیریز کی ایکسرائزز ہو رہی میں زیادہ تر لداف اور گلگت وغیرہ کے اندر سکردو وغیرہ کے اندر زیادہ بیکڈروپ کے اندر ہم دیکھ رہے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے پوزیشن چینج ہے تو کیا اس ان ایکسرائزز کے پیچھے پیغام کیا ہے اور یہ جو ریڈ الیرٹ کے اوپر فالس فلیک کی بات ہو رہی ہے آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں بیلال دیکھئے یہ جو ہائی الیرٹ ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں ہم نے پچھلے جب 20 فیبرری 2018 میں جو ہوا جس طرح انہوں نے ہمیں سرجیکل سٹرائک کا کہہ کر ہمارے دو درخت گرائے اور جس کے جواب میں ہم نے ان کے دو جہاز گرائے ٹھیک ہے نا تو اس کے جواب میں ہم نے ان کے دو جہاز گرائے تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اور ہمارا جو ریشیو ایف ریٹیلی ایٹ ہے وہ انشاءاللہ کتنا ہائی لیول پہ ہوگا کتنا ہائی پیچ پہ ہوگا اچھا اب بات یہ ہے کہ میری کافی دوستوں سے بات رہی کہ ہم ہائی پہ جاتے ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا پھر ایسے جنگ کی ایک ہائیپ سی کریئیٹ ہو جاتی ہے ہسٹیریہ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز این سٹریٹیجک انیلیسز یہ غلط اپروچ ہے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور جو ستر سال سے انڈیا نے ہمیں قبول نہیں کیا ہے تو ہم نے جو دو جنگیں ان سے لڑی ہیں بلکہ تین جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری ایک فائنل جنگ انڈیا کے ساتھ انیویٹیبل ہے لیکن میں کسی صورت جنگ کے حق میں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس وجہ سے کہ ہر بار ہائی کریئٹ ہوتی ہے پھر وہ بورڈرز پر ٹینشن ہوتی ہے پھر ہم واپس آ جاتے ہیں جنگ کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا پڑتا ہے جنگ جو ہے جب یہ ہائی الیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیرا سگنیفیکنس ایمیڈینس کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کے تحت بہارت جو ہے وہ پھر اسی شرنگیزی پر اتر آیا ہے جس کا مقصد صرف تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر بلال ایک وہ اپنا جو فیلئر ہے موڈی کا چائنہ کے ہاتھوں پھر اپنا انٹرنل فیلئر جو اس کو سکھوں سے اب مضاحمت فیس کرنی پڑی پوری دنیا میں یہ جو فارمرز کی جو ریفارمز کی اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں اب نوٹیس ہو گیا ہے اور دنیا جسٹن ٹرودو سے لے کر اور برطانوی وزیر آزم پارلیمنٹ تک سب جگہ اس کی اب آواز جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی ہو رہا ہے وہی انڈیا کر رہا ہے انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ مطلب دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے عوام کو بے فکر بنانے کے لیے میں بار بار انڈیا کے عوام سے مخاطب ہوتا ہوں جب پاکستان انڈیا کا معاملہ آتا ہے تو میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ میری آواز اگر انڈین پبلک ایک بار سمجھے تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ خدارہ اپنے میڈیا اور اپنی گورنمنٹ کے جھوٹے پروپیگنڈا میں نہ آئیں دیکھیں اگر انڈیا کی یہی سٹریٹیجی ہے ہم نے اس کی وہ جو تھا کیا نام دیتے ہیں اجید ڈوبل کی جتنی بھی وہ ڈاکٹرائن ہے نا پاکستان کے خلاف وہ اسی پہ بیس کرتی ہے جی کہ آپ پاکستان کو جتنا بھی آپ ہٹ کریں گے آپ پاکستان کے اندر ٹیررزم کو پروموٹ کریں آپ اسی طرح اپنی جو نیشن ہے اس کو ایک اندھیرے میں رکھیں آج یہ جو ہائی الیرٹ ہے اس کے اندر اس وقت ایسٹرن بارڈرز کے اوپر بڑی موومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہی ہے اور پاکستان کے جتنی بھی فورسز ہیں ان کا یہ کیلکولیشن ہے کہ انڈیا اس بار کوئی نئے ایڈوینچر بھی کر سکتا ہے اور جب نئے ایڈوینچر کی بات ہوتی ہے تو لاہور سیالکوٹ اور جو نارو بال سیکٹر ہے وہ دیار مور سینسیٹیو سیکٹرز دوسرے انڈ کے اوپر جو کیونکہ یہ پنجاب سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ پنجاب ہریانہ کا جو سکھ ہے جو کسان ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت انگیج ہوا ہوا ہے اس کسان جو ایگری کلچر ریفارمز ہے اس کے خلاف اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے ہم نہیں چاہتے جنگ ہو نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے چھوٹا سا ایڈوینچر بھی دیکھیں ایک بات پڑی لکھی ہے چاہے وہ پرائم نیسٹر عمران خان کہیں یا چاہے وہ کوئی بھی کہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں لیکن سر ایک بڑی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ مثلا انڈیا جہاں پہ کوشش کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور روزانہ ہی ہو رہی ہیں ان کے اپنے بندے مر رہے ہیں ہمارے ہی سائٹ پہ سیویلینز یا ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں دوسری طرف لڈاک بورڈر کے اوپر انڈیا آرمی کیونکہ تیار نہیں تھی ان کے پاس ایڈیکویٹ ایکویپمنٹ نہیں ہے شیلٹرز نہیں ہے اور جو قبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ انڈیا جو بھارتی سینہ ہے وہ اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو جو وہاں پہ سردی سے بچارے ٹھٹر ٹھٹر کے وہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے ان کی ویڈیوز بھی آئیں کہ بچاروں کو کھانے کیلئے تو صحیح راشن نہیں دے رہی ہے انڈین سرکار وہ بھی کسانوں کی بچے ہیں جو بچارے جو ہے اس وقت برہمن کی سیاست کا نظر ہو رہے ہیں ہاں بالکل تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف اگر انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے ان بچارے کسانوں کو جن کو یعنی کہ میں اس چیز کو ہمارا دشمن ہے دشمن کی بھی بات ماننی چاہیے کہ سکھوں نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بڑی بہادری سے کیا ہے اور وہ سکھ وفادار ہیں بھارت کے لیکن ان کو خالصتانی بنا کے ایک دفعہ پھر جو ماننے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے وہ ہے انڈیا کے اندر جو جن کی اپنی رپورٹس کے مطابق ان کے توکوں کے گولے جو ہیں وہ اندر ہی پھٹ جاتے ہیں انڈیا آپ بادر سکھ وغیرہ دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے جہاں تک انڈیا آرمی کی سٹریندھ ہے تو وہ ان کی صرف تین ایسپیکٹس ہیں ایک ان کی پنجاب ریجمنٹ ہے ایک ان کی گورکہ ریجمنٹ ہے اور ایک ان کی جو ہے وہ راجستان ریجمنٹ ہے ٹھیک ہو گیا مزے کی بات یہ ہے کہ نیپال کے ساتھ کنفنٹریشن کر کر کے اس نے پوری گورکہ ریجمنٹ میں بددلی پیدا کر دی وہ سارے نیپالی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پنجاب ریجمنٹ جو ہے وہ ساری سکھوں کے اوپر ہے خالستان کے حوالے سے انہوں نے ان میں بددلی پیدا کر دی بلکہ ان کر اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا گیا ہے فوجیوں نے ان کو بہت زیادہ اسلہ اور بہت زیادہ ذمہ داریاں اور اسلہ ڈیپو کی ذمہ داری جو ہے وہ انٹرنلی رو کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک ایس او پی چل رہا ہے کہ جی بہت زیادہ ہولڈ نہیں دینا سکھ سولجرز کو جہاں پر اسلہ ڈیپو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے ایسا اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا اپٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹوورڈز پنجابی سکھ سولجرز اور ٹوورڈز گورکہ سولجرز راجستان کے بارے میں جانتا کہ ہے تو راجستان ریجمنٹ کا اتنا کردار نظر ہی نہیں آئے گا اس اگر کوئی کنفنٹریشن اس اینڈ پہ ہوتی ہے اب بات یہ ہے کیوں ایسے کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی پروگراموں میں کہا کہ جو مودی ہے نا وہ ایونچلی انڈیا کا گوربا چوف ثابت ہوگا ایک ایسا شخص جو اپنے ملک کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑے گا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آپ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی اوتار قسم کا آپ کے اوپر ہے اور آپ نے کوئی خدای اپنا بگوان کا کوئی ایجنڈا پورا کرنا ہے نعوذ باللہ ٹھیک ہے نا اور آپ کے خیال میں جو آئی سے دیکھیں دو سو سال پہلے ڈیرھ سو سال پہلے جب ہٹلر نے سوپر نیشن کا کانسپٹ لایا وہ بھی فنا ہو گیا اس سے پہلے جہاں جہاں بھی کسی بھی طرح ایتھنک کلینزنگ یا سوپر نیشن کا کانسپٹ آتا ہے چاہے وہ ریس کے اوپر ہو ریلیجن کے اوپر ہو یا ایتھنی سٹی کے اوپر ہو اس کا اینڈ خطرناک ہی ہوا ہے اب ہندو طوا کی جو آئیڈیالوجی ہے جو رس اس کی آئیڈیالوجی ہے آج سو سال بعد آپ کیسے اس کو پنپنے دے سکتے ہیں آپ اس پہ کیسے جنگیں جیت سکتے ہیں یہ ناممکن ہے دیکھیں اب ہندو طوا آئیڈیالوجی کہاں سے آتی ہے وہ چانکیا آئیڈیالوجی سے آتی ہے جو ان کا رائٹر تھا کہ جو اکھان بہارت اور وہ مہا بہارت کو اس نے جس طرح کتابوں میں لکھا اور جس طرح اس نے کہا جی کہ ہر صورت آپ چاہے خون کی ندیاں بہا دیں لیکن ہندویزم کو جو ہے ہندو جو مذہب ہے اس کے لیے آپ اس گائے ماتا کو پورا کریں جو چانکیا آئیڈیالوجی ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قدرت کا نظام ہے میں کئی جگہ پہ سوچتا ہوں ہم جب کلاک کی مثال دیتے ہیں تو گھڑی جب نیچے آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کتنی تیزی سے وقت زوال کی طرف آتا ہے اللہ نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک لیسن بنے گا اور پاکستان کو ہی موقع ملے گا اس حوالے سے کہ دیکھیں جس طرح چائنہ اور پاکستان قریب آئے ہیں ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ ہمارے دشمن بھی سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ پر آپ کا دشمن واضح ہو جائے مجھے لوگوں نے کہا کہ ٹرمپ برا آدمی ہے میں کہا ٹرمپ ایک معاملے میں اچھا ہے کہ وہ کھل کے دشمنی تو کرتا ہے منافق نہیں ہے منافق نہیں ہے مدہاں اب یہی صورتحال اب پاکستان کے ساتھ ہے کہ سی پیک کے دشمن سامنے آگے ٹھیک ہو گیا پاکستان کے دشمن سامنے آگے کشمیری موفمنٹ کے دشمن سامنے آگے اور انفورچنیلی ہمارے جو اندر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں جو آپ سمجھیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشنل ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ کچھ بھی نام دے لیں سیبل سوسائٹی کا نام دے لیں یا جو بھی نام دے لیں ان سارے ایلیمنٹس میں بھی ایک کلاس بنتی نظر آ رہی ہے اور یہ کلاس جو ہے یہ آگے چل کے ڈیفائن کر دے گی دیکھیں ہم نے پولیٹیکس نہیں ڈسکس کرنی ہم نے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا دشمن ہماری کمزوریوں سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ہم اپنے دشمن کو اپنی کمزوریاں کیسے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں یہ دو چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کہ بھی دشمنوں کو پہچانا جائے اور ہمارے باہر کا دشمن تو ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے سی آئی اے بھی ہے ہمارے پیچھے رو بھی ہے ہمارے پیچھے موساد بھی ہے ہمارے پیچھے کیجی بی بھی ہے ہمارے پیچھے سب نے اپنا اپنا رول ادا کر دیا ہے پاکستان کا جو کردار ہے اور پاکستان جو اللہ کے حکم سے آگے بننے جا رہا ہے دیکھیں اس کو روکنے والے بھی سارے آئیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کو زیادہ سے زیادہ آویر کیا جائے جتنا دیکھیں آویر کیسے کیا جائے آپ کا میڈیا جو ہے پرائیوٹ میڈیا میں خود میڈیا پروفیشنل ہوں آپ کی طرح کا سر بات یہ کہ میڈیا جو ہے سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہے سرمایہ دار کا اب مفاد جو ہے وہ پاکستان سے اوپر ہے گلوبلائزیشن کا دنیا ہے آپ دیکھ لیں آپ کی عوام جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل رائیو جمہوریت کو ایک دین بنا کے سامنے رکھ دیا اس کے پیچھے پسایا ہے اور جب تک عوام کو یہ میڈیا ویر نہیں کرے گا کہ گلوبلی بڑے لیول پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تک عوام کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ چھوٹے کھیل کے اندر جو بول بلائیوں کے اندر جو خود اپنی رہاست کی یہی جنریشنل وار ہے اس میں ہماری سیٹ کا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ اس میڈیا کو سیدھا کرے تاکہ یہ میڈیا عوام تک بتائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا رہے ہیں سر ادھر سے ہی میں نیکس سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکا یہ پومپیو جو پہلے مہینے آیا تھا اس پر کے ساتھ سری لنکا میں وہ ناکام رہ بنگلہ دیش نے نیوٹریلیٹی کا اعلان کر دیا پھر اس کے بعد انڈونیشیا والوں نے گاز نہیں ڈالا اور اس کے بعد یہ انڈو پیسیفکٹ جو سٹریٹیجی ہے وہ تو فلال ایسی لگ رہا ہے کہ یہ چاہ رہی ہیں پہلے چار سال پہلے بھی چاہ رہے ہیں ابھی بھی چاہ رہے ہیں کوئی ان کو گاز ڈالنے کی یہ تیار نہیں ہے ایسے میں امریکہ کے پیچھے پڑھ کے جو چار فاؤنڈیشنل انہوں نے انڈینل نے ایگریمنٹ سائنگ کر لی جس میں بیکہ ابھی کیا ہے جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے رشیہ سے دور ہو گیا تو دونٹ یو ٹھنک کہ اس وقت انڈین لیڈرشپ نے جہاں پہ ایک طرف تنہا کر دیا ہے وہاں پہ ان کے قریب ترین الائز تو پھر ان کو گلف میں ملتے ہیں ابھی ایران کے اندر وہ جو ہے ان کا سائنس دان قتل ہوا تو انڈیا کی طرف سے کسی قسم کی اس کی کنڈیم نیشن نہیں ہے شاید ادرائل کی خوشنودی کے لیے یا عرب ممالک کی خوشنودی کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پیچھے امریکہ کا بھی ایک انٹرسٹ ہے ایلیس ویلز دو سے تین دفعہ کنڈیم کر چکی ہے اگر پاکستان اور انڈیا کا کوئی کنفلیکٹ ہوتا ہے تو ابھی تو یہ پارٹنرشپ ہے کوئی الائنس اس طریقے کا نہیں نظر آرہا خود امریکن لیڈرشپ کہہ چکی ہے دوسری طرح پاکستان اور چائنہ جو ہیں وہ الائنس ہیں تو اگر کوئی کنفلیکٹ ہوتا ہے آپ کیا طاقتوں کا خاص طور پر رشیا کا کیا کردار دیکھتے ہیں امریکہ تو چلیں ہے اس وقت رشیا ایک فارمر الائنس دیکھیں رشیا میں نہیں سمجھتا کہ رشیا کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی ابھی ہونی چاہیے دیکھیں رشیا ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ انڈیا کا الائنس تو رہا ہے ٹھیک ہے کولڈ وار کے ٹائم پہ دیکھیں چاہیے اس میں ہماری پولیٹیکل مسٹیک ہے ہم نے کیوں نہیں رشیا کو بلوک میں گئے وہ ایک الائدہ بحث ہے ٹھیک ہو گیا ہم دو باتیں سمجھنے والی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ جو امریکہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹ جوڑ ہے اس نے رشیا کو انڈیا سے پیچھے ضرور اٹایا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی چند ماہ پہلے انڈیا پرائنسٹر فارن منسٹر جاتے ہیں رشیا اور ان کے ڈیفنس منسٹر جاتے ہیں ان کے جناب ڈیول منسٹری ایگریمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اس حوالے سے رشیا جو ہے وہ اس بار اتنی حمایت تو نہیں کرے گا جس طرح پہلے کی تھی سکس ٹری فائیو میں یا اس کے بعد نائنٹیز میں یا ارلی ٹو تھاؤزنڈ میں لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ رشیا کبھی بھی کھل کے پاکستان کا ساتھ دے گا اس کی بہت ساری وضیوحات ہے ایشو بھی ہمارے سامنے ہیں یوکرائن اور دوسرے ایشو بھی ہمارے سامنے ہیں اس حوالے سے ہمارا ایک جو سٹانس ہے جو پرو مسلم سٹانس ہے اس حوالے سے رشیا ہمارا الائی کبھی نہیں بن سکتا لیکن سر چائنا ہمارا اس میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ مثلا ابھی یہ جب لداف کا معاملہ چل رہا تھا جون جولائی کے اندر راجنات سنگھ وہاں پہ گیا ہے تو رشیا نے کافی چیزیں سپلائی کرنے سے چائنا کی وجہ سے انکار کر گیا کیونکہ چائنا کے ساتھ تو اب سٹریٹیجک الائنس ہے جو پیوٹن بھی جس کا اقرار کر چکے ہیں یہ سیپٹیمبر میں جو ہوا تھا میں یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا الائنس ہے نا اس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ضرور ہے کیونکہ اس کے اندر چائنا نے ایک پورا بلوک بنا دیا ہے آج انڈیا پورا پاکستان کو آئیسولیٹ کرتا کرتا انڈیا خطے میں تنہا ہو گیا ہے نپال بٹان سری لنکا سب سے اس کے جگڑے جو چائنا نے اپنے ساتھ دوست انگیج کر لیے ہیں اس کا پاکستان کو ہر صورت فائدہ ہوگا کہ جو چائنا کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن نہیں رہے گا پہلی بات تو یہ ہوگا اب اس حوالے سے ریشیا کیونکہ چائنا کا دوست بن جائے گا تو ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی لیکن ایک چیز ہے کہ ریشیا کبھی بھی ریشیا کی جو سیاست ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے زرداری کی سیاست ہے وہ کسی کو بھی مقامت کے لیے سیاست ہے مقامت کے لیے سیاست ہے لائٹر نوٹ بالکل اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو ٹھیک ہے اور دیکھیں ابھی بھی ریشیا انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا خریدار ریشیا کا ہے ریشیا کے اصلے کا ریشیا کی سپلائز کا دوسرے انڈ کے اوپر ریشیا یہ چاہے گا ضرور یہ چاہے گا کہ کنفلکٹ بڑے نہ کیوں کہ ریشیا کا اس میں فائدہ ہے کہ اب خطے میں سٹیبلیٹی آئے تاکہ یہ خطہ اتنا مضبوط ہو جائے ایسٹ پارٹ کہ یہ کل جو ہم پوری دنیا اس کو پروجیکٹ کر رہی ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور ہے اس کے ڈیکلائن کا جو واحد راستہ اور سب سے بڑا راستہ ہے وہ ایشیا میں شفٹ آف پاور ہے ایشیا میں شفٹ آف پاور کا مطلب یہ کہ سب کانٹیننٹ کا سٹرانگ ہونا اس میں ضروری ہے اور اسی کو ریزسٹ کر رہا ہے چاہے انڈیا وہ آسٹریلیا کے ساتھ جا کے تو وہ جو فور کنٹریز ایگریمنٹ بنا لیے وہ ایک کار صورتحال میں پاکستان میرے خیال میں بہت بہتر پوزیشن میں ہے آئندہ آنے والے سالوں میں جب تک پاکستان دو چیزوں پر قائم رہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں دو چیزوں پر ایک یہ کہ ہم انٹرنل یہ جو آپ نے اچھا پوائنٹ کہا انٹرنل جو ہمارے آپ سمجھ لیں میں نہیں غدار نہیں کہوں گا لیکن انٹرنل نادان جو ہیں ان کو مس گائیڈی نادان ان کو ٹریک پر لانا ضروری ہے ان کو ٹریک پر لانا ضروری ہے کیوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ریلائز کرانی چاہیے کہ ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چائنہ ہماری ہر حالت میں مدد کرے گا لیکن جنگ ہم نے ہاں جب آتی ہے جان دینے کی بات تو جانیں خود ہی دینی پڑتی ہیں دیکھئے اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکزیمپل دوں گا جو میرے دادا تھے نا علامہ مشرقی سا انہوں نے نائنٹین فورٹی فائیو میں ایک بک چھوٹی سی لکھی اکثریت یا خون میجورٹی اور بلڈ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ ایٹین تھرٹی فائیو سے لے کے نائنٹین فورٹی فائیو سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے تک سب کانٹیننٹ کے لیے ستائیس مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ایک ہندو کی جان گئی ہے سو کس نے اکثریت سے خون دیا ہے سب کانٹیننٹ کے لیے اور جب بات آئے گی پاکستان کی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو وار فرنٹ ہے وہ ہمیں خودی لڑنا ہے اور ایک اور چیز ہے ایران کے حوالے سے بھی میں کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا نا اب یہ جو ہم کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب اور یو اے ای ہم سے دور ہو گئے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں اس کے اوپر ہم پوری ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیا ہے آگے کیا ہوگا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران بھی اپنی جنگ ہی لڑے گا ہمیں اپنی ہی جنگ لڑے گا لیکن ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں نا ایزا یعنی کہ نیوٹرل اوبزرور تو ایران نے کافی جو ہے پاکستان کے اندر نائن لیون کے بعد خاص پر پر جب زلوچستان کے اندر گربل شروع ہوئی ہے تو اس میں قدار تھا لیکن اس وقت کیونکہ سچویشن چینج ہو چکی اور پچیس سال کے جو پارٹنرشپ پہ چائنہ نے اور ایران نے کی ہیں تو آٹومیٹیکلی اگر ہم کسی خربت میں دیکھیں گے تو وہ ایران ہمارے قریب ہوگا کیونکہ پہلے چاہ بہا جو کمپیٹیٹر تھی اب وہ گوادر کی جو ہے آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کو کمپیٹیٹر تھی پارٹنر بن رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا سر اب جو پھر وہ وائڈر پکچر کی طرف آئیں گے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ عربوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اپنا ویٹ امریکن کیمپ میں ڈال لیا یہ تو نظر آ رہا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ چائنہ نے دو تعریف کو جو ان کی فورن انسٹری نے جو بیان دیا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے جس میں انہوں نے فلسطینیوں حقوق کی بڑے واضح طور پہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے تو سر یہ بہت ایک اہم چیز ہے جس کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ترکی ہم آسک سائیڈ لے رہے فلسطینیوں کی بات کر رہے پاکستان کر رہے حالانکہ یہاں پہ کئی لوگوں نے بڑے سوچے سمجھے طریقے سے یہ چلانے کی کوشی کی کہ اسرائیل کو لیکن نہیں کیونکہ قائد کا لگایا وہ پودا ہے اتنی جلدی تو نہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنرل نیروانے ابھی گیا ہے وہاں پہ کل غالباً پہنچے ہیں نو سے اس کی میرے خلال میں تیرہ تک اس نے یو اے ای میں رہنا تھا اور وہاں پہ سنایا کہ بڑے ایگریمنٹس کے اوپر سائن ہو رہے ہیں ملٹری تو ملٹری اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر بھی ان کی انڈی او کے اندر جو ہے اس نے کرنا ہے تو آپ اس تمام طاقت پکڑے گا اس کا کیا کردار ہوگا خطے کی پولیٹکس کے اندر اور آپ کس قسم کے حالات اوہر تے دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ keeping in mind امریکن اپوزیشن to سی پیک secondly امریکن ویڈرال فرم افغانستان جو افغانستان سے جانا چاہ رہے ہیں تھرڈ بی کا معیدہ جو ابھی ہوا ہے جیو سپارشل فورٹ جو ہے چائنیز کیپیبلیٹیز جو سات وارڈ ڈومینز کے اندر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین کولڈ سٹارٹ جو ہے جہاں پہ ہم نے ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا تھا 2019 کو 27 تاریخ کو جس طریقے سے ان کا پورا کمیونکیشن نیٹورک جو ہے وہ جیم کر دیا تھا تو کولڈ سٹارٹ تو اب ختم ہو گئی ہے میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے وہ کوئی سوچ نہیں کی یا تو آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں آگے میں اس کا ون لائنر پہلے اسلامی جواب دے دیتا ہوں اور پھر میں آپ کے اس پہ انیلیسز دے دیتا ہوں ون لائنر جو اسلامی جواب ہے وہ یہ ہے کہ تنگز آر گیٹنگ پریپیرڈ فور دے جال انٹی کرائیسٹ یہ تو ہو گیا اس کا ون لائنر بھی ایک چیز نہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ میرا سارا کچھ ایک طرف میرا سارا جو کچھا چھتا ہے یا جو وہ سارا ایک طرف اور علم جو ہے جو اللہ کا دین ہے اس کی چھوٹی سی حقائط ہی میری ساری زندگی کا وہ مشل رہا ہے تو اس حوالے سے تو دجال کے لیے تیاری ہو اب دیکھیں ہونا کیا تھا ہونا کیا تھا ہوا یہ کہ جب امریکہ میں ٹرمپ آتا ہے وہ دو پرامیسز کرتا ہے الیکشن کے دوران دوہزار سولہ میں ایک وہ کرتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ اسرائیل کا کیپیٹل چینج کر دوں گا وہ کر دیا اور ایک وہ کہتا ہے اور اس نے کر دیا میں آپ کو یہی ریمائن کراؤں گا اور ایک اس نے پرامیس کیا تھا کہ ہم سعودی عرب کی مفوت میں جو حفاظت کرتے ہیں ہم اس کے وہ پیسے لیں گے اور یاد ہوگی آپ کو اس نے کتنا مزاک اڑایا یعنی اس نے عربوں کو پوری پورے امریکہ کو یہ بتا دیا کہ جی عرب آر انڈر می تھم کیونکہ اس کی کلکولیشن دی ہیو پرووڈ یس اب اس کی کلکولیشن میں ایک چیز میس کلکولیٹ ہو گئی اور وہ یہ کہ وہ الیکشن آر گیا لیکن سر حالہ تو وہ ایسے پیدا کر گیا کہ بائیڈن بھی کچھ نہیں کر سکے گا جی ہاں اور سب سے بڑی بات یہ وہ اس نے پچھلے ڈیرھ سال میں جس تیزی سے مشرق وستہ پہ کام کیا جس تیزی سے اس نے اس کو جیریڈ کشنر کو بیج کر اس کو بیج کر مائک پومپیو دو بار گئے فورن انیسٹر گئے اس نے اتنی تیزی سے صورتحال کو ریپ اپ کیا کہ اس نے ایک ریڈی جس کو کہتے ہیں نا کیک تیار کر کے دے دیا ہے اسرائیل کے لیے جاہے وہ یو اے ای ہو بہرین ہو امان ہو سعودی عرب ہو آپ یہاں تک دیکھیں کہ وہ قطر اور سعودی عرب کی اگر وہ دوستی کرا رہے ہیں تو اسی بیس کی اوپر کے دونوں اسرائیل کو تسلیم کریں گے اس کی ایک اور وجہ اس کی ایک اور وجہ اس کی ایک اور وجہ اس کے آپ کے ساتھ پروگرام میں نے کرنا ہے دیکھیں ترکی جب آپ کو پتا ہے کہ ایک سپانسرڈ عرب ممالک کے سپانسرڈ انقلاب آنے کی کوشش کی گئی قطر میں تو ترکی نے اپنی فوجیں وہاں پر اتاری ہیں اور ترکی فوجیں جو ہیں بلکل ایک طریقے سے یہ جو اس وقت ترکی کے اندر معاملہ آ رہا ہے اس کی اصل وجہ ترکی کی موگر ڈیشو کی جو وہاں پر اس فوجیوں کو ٹرینگ کر رہے ہیں پھر خودان میں آ رہے ہیں خودان کے اندر جو ہے بلکل آزربائیجن کو دیکھ لیں بلکل آزربائیجن کی صورتحال دیکھ لیں ترکی کا تو ایک بہت بڑا رول ہے آنے والے دنوں میں اس پہ تو پورا ایک پروگرام ہے کہ درکی اور جو وہ وہ جو ایک بات اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات یقینی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ عرب اگر ہمارے ہاتھ سے گئے ہیں تو وہ وہ عرب گئے ہیں جو ذہنی طور پر چالیس سال پہلے جا چکے تھے میں نے میرا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے عربی زبان پہ بھی بڑا عبور ہے ہاں تو میں نے عربوں کے ساتھ تھوڑا کام بھی کیا ہے میں نے ان کی سائی کی پچیس سال پہلے نائنٹی ایٹ میں جب میں نے ان کے ساتھ کام کیا رہا تو میں نے اس وقت سمجھ لیا ہے کہ یہ ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں جب قومیں ذہنی طور پر غلام ہو جائیں تو ان میں کچھ نہیں رہ جاتا ہم بھوکے ننگے رہ کر بھی ذہنی غلام نہیں ہوئے کم سے کم انڈیا اور امریکہ کی اپنے دشمن کے آگے ہمارا آئندہ جو لائحہ عمل ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم ایک نون عرب مسلم الائنس بنائیں نون عرب مسلم الائنس ہی آئندہ ہماری بچت رہے سر آپ کی آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے سر متفق یہ آ رہی ہے سر بلکل آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے سر بات یہ ہے کہ اس وقت جس سیٹویشن میں ابھی آپ نے خود ہی بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لشکروں کے بارے میں بشارت فرمائی ایک جو غضوط الہند میں ہوگا شامل اور ایک دجال کے خلاف ہوگا تو اگر دیکھنے تو دونوں سائٹوں کے اوپر کونکس تیار پڑے ہوئے ہیں بس آگ لگنے کی دیر ہے اور وہ جنگیں شروع ہونے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے انتشاءاللہ امید یہ کی جاتی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی اور ہم صحیح مقام پہ رہیں گے آپ سے پھر ہم گفتگو کریں گے مارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ دیں گے آپ پھر ہمیں ٹائم دیں اور ہم اس پر ترکی کے رول پہ جو بات ہوئی میڈل ایس پہ ہم نے بات انشاءاللہ کریں سر اور انشاءاللہ بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو سوچنے کی بات کی ہے کہ یہ نائنٹین نائنٹی فور کی بات ہے کیا میں چلاہور کے باہر کنر شپکت بلوشن ملاقات ہوئی سکسی پائیپ کے ہیرویں عزیز بٹی کی یونٹ کے تھے سانہ پنجاب کے تو میں نے انہیں کہا سر مجھے آٹو گرافتیں تو انہوں نے بڑی پیاری بات لکھے دی انہوں نے لکھے دیا کہ پاکستان لیو لانگ لیو پاکستان پاکستان ہے تو میں ہوں تو ہم ہیں سر حامد المشکی حامد خان مشکی ہم ہیں اور اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سر ویسے بھی حدیث نوی ہے نا کہ مسلمان قوم جسم کی مانت ہے پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط بازو ہے اس سے محبت بلال میں دوہزار بلال میں دوہزار چھے میں انڈیا کا دورہ کر کے واپس آیا واغہ اٹاری واغہ بورڈر سے آپ یقین کریں میں نے واغہ بورڈر کے پلیٹ فارم پہ چار نفل قائد آزم کے لیے پڑھے کی وجہ یہ کہ پاکستان کا بننا اس سے بڑا کوئی موجزہ نہیں اور جب آپ انڈیا میں موجود مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہیں جب آپ دیلی میں لال اس میں مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جو طلاب ہے جو وضو خانا ہے وہ کائی اور گٹر بنا ہوا ہے تو آپ کو صرف یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ آپ پاس کچھ نہیں رہا جاتا کہ ہم آزاد قوم ہیں ہم لاکھ گناہ بہتر ہیں پاکستان میں پاکستانی کی حضیت سے الحمدللہ سر اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس کے ناظرین سے اور جانے پہلے شکریہ ادا کروں گا سر کا اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند سبسکرائب ٹو دی چینل اور لائک کریں اور کمنٹ کریں اپنی فیڈ پہنگ دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ